اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو الیمان شعیب زہری سعید بن مسیب ابو سلمہ بن عبد الرحمن دونوں بیان کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے اور تم کہتے ہو کیا بات ہے کہ مہاجرین و انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح روایت نہیں کرتے حال یہ ہے کہ ہمارے بھائی مہاجرین بازار میں خرید و فروخت میں مصروف رہتے ہیں اور میرا جب پیٹ بھرا رہتا ہے تو رسول اللہ کی صحبت میں رہتا جب وہ لوگ غائب ہوتے تو میں حاضر ہوتا جب وہ لوگ بھول جاتے تو میں یاد رکھتا اور ہمارے انصار بھائیوں کو ان کے مالی کاموں سے فرصت نہیں ملتی اور میں صفح کے فقیروں میں سے ایک فقیر تھا میں یاد رکھتا تھا جب وہ بھول جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص اپنا کپڑا پھیلائے یہاں تک کہ میں اپنی گفتگو ختم کرلوں پھر وہ اپنے کپڑے کو سمیٹ لے تو جو بھی بات میں کہوں گا اسے یاد رہے گی میں نے اپنی کملی پھیلا دی جو میں اڑھے ہوا تھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو ختم کر چکے تو میں نے اس کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا اس دن کے بعد سے میں رسول اللہ کی کوئی بات نہ بولا عبدالعزیز بن عبداللہ ابراہیم بن سعید اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں حضرت عبدالرحمن بن عوف نے بیان کیا کہ جب ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور سعید بن ربی کے درمیان بھائی چارہ کر دیا سعید بن ربی نے کہا میں انسار میں زیادہ مالدار ہوں اس لیے میں اپنا آدھا مال تجھ کو دیتا ہوں اور دیکھ لو میری جو بیوی تمہیں پسند آئے میں اس کو تمہارے لیے چھوڑ دوں جب وہ عدت سے فارغ ہو جائے تو تم اس سے نکاح کر لو عبدالرحمن نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں یہاں کوئی بازار ہے جہاں تجارت ہوتی ہے انہوں نے کہا قینقاء کا بازار ہے چنانچہ عبدالرحمن وہاں گئے اور پنیر اور گھی لے کر آئے پھر برابر صبح کو جانے لگے کچھ ہی دن گزرے تو عبدالرحمن اس حال میں آئے کہ ان پر زردی کا اثر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے شادی کی ہے انہوں نے جواب دیا ہاں آپ نے پوچھا کس سے کہا کہ ایک انساری عورت سے آپ نے پوچھا مہر کتنا دیا کہا کہ گھٹلی کے برابر سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو احمد بن یونس زہیر حمید انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالرحمن بن عوف مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اور سعد بن ربی انساری کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا سعد مالدار تھے اس لیے عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہوں نے کہا کہ میں اپنا آدھا مال بانٹ کر تمہیں دیتا ہوں اور میں تمہارا نکاح کر دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ اللہ تمہاری بیویوں اور تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے مجھ کو بازار کا پتہ بتا دو بازار سے واپس نہ ہوئے جب تک کہ پنیر اور گھی نہ بچا لیا اور اس کو اپنے گھر والوں کے پاس لے کر آئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ ایک دن اس حال میں آئے کہ ان پر زردی کا اثر تھا ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک انساری عورت سے نکاح کر لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اسے مہر کتنا دیا ہے کہا ایک گھٹلی کے برابر سونا نواتن من زہبن او وزنا نواتن من زہبن قالا اولن ولو بشاتن کہا آپ نے فرمایا کہ ولی مہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی ہو عبداللہ بن محمد سفیان عمرو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اقاز مجنہ اور ظلم جاز کے بازار جاہلیت کے زمانہ میں تھے جب اسلام کا زمانہ آیا تو مسلمانوں نے ان بازاروں میں تجارت کو برا سمجھا تو آیت نازل ہوئی کہ تم پر کوئی حرج نہیں اس بات میں کہ اپنے رب کا فضل حج کے زمانہ میں تلاش کرو ابن عباس کی قرات میں یہی ہے محمد بن مسنہ ابن ابی عدی ابن عون شعبی نعمان بن بشیر حا دوسری سند علی بن عبداللہ ابن عیانہ ابو فروہ شعبی تیسری سند عبداللہ بن محمد ابن عیانہ ابو فروہ شعبی نعمان بن بشیر چوتھی سند محمد بن کسیر سفیان ابو فروہ شعبی نعمان بن بشیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام ظاہر ہے ان کے درمیان چند امور مشتبہ ہیں چنانچہ جس نے اس چیز کو چھوڑ دیا جس کے گناہ ہونے کا شبہ ہو تو وہ اس کو بھی چھوڑ دے گا جو صاف گناہ ہے اور جس نے ایسے کام کرنے کی جرت کی جس کے گناہ ہونے کا شک ہو تو وہ کھلے ہوئے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا اور گناہ اللہ تعالیٰ کے چراغاہیں ہیں جو شخص چراغاہ کے اردگرد جانور چرائے تو قریب ہے کہ اس چراغاہ میں داخل ہو جائے محمد بن کسیر سفیان عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی حسین عبداللہ بن ابی ملیکہ اقبہ بن حارس سے روایت ہے کہ ایک سیاہ عورت آئی اور اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے اقبہ اور اس کی بیوی کو دودھ پلایا ہے اقبہ نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے یہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے موہ پھر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے تبسم فرمایا کہ اب تم اس عورت کو کیسے رکھ سکتے ہو جب کہ اس کے بارے میں اس طرح کی بات کہی جاتی ہے اقبہ کی احاب تمیمی کی بیٹی تھی یحییٰ بن قضعہ مالک ابن شہاب عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اطبہ بن ابی وقاس نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاس کو وسیعت کی کہ زمعہ کی لونڈی کا بیٹا میرا ہے اس لیے اس پر قبضہ کر لینا عائشہ کا بیان ہے کہ جس سال مکہ فتح ہوا اس کو سعد بن ابی وقاس نے لیا اور کہا کہ یہ میرا بتیجہ ہے میرے بھائی نے اس کے متعلق وسیعت کی تھی عبد بن زمعہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے دونوں اپنا مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بھتیجہ ہے میرے بھائی نے اس کے متعلق وسیعت کی تھی عبد بن زمعہ نے عرض کیا یہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے اور اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد بن زمعہ یہ لڑکا تجھ کو ملے گا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکا اسی کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا اور زانی کے لئے پتھر ہے پھر سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس لڑکے سے پردا کرو اس لیے کہ اس میں کی مشابہت پائی جاتی ہے اس لڑکے نے حضرت سودہ کو مرتے دم تک نہیں دیکھا اب الولید شعبہ عبداللہ بن ابی سفر شعبی عدی بن حاتم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیر کے ساتھ شکار کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی نوک کی طرف سے لگے تو اس کو کھاؤ اور جب اس کی چوڑائی کی طرف سے اس کو لگے تو نہ کھاؤ وہ مردار ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنا کتہ چھوڑتا ہوں اور بسم اللہ کہتا ہوں پھر اس کے شکار پر ایک دوسرا کتہ پاتا ہوں جس پر میں نے بسم اللہ نہیں کہی اور میں نہیں جانتا کہ ان میں سے کس نے پکڑا آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ مت کھاؤ اس لیے کہ تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ کہی ہے دوسرے پر نہیں کہی قبیصہ سفیان منصور طلحہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گری ہوئی خجور کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا اگر اس کے متعلق صدقہ کا شبہ نہ ہوتا تو میں اسے کھا لیتا اور ہمام نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ اپنے بستر پر گری ہوئی خجور پاتا ہوں ابو نعیم ابن ایانہ زہری عباد بن تمیم اپنے چچہ عبداللہ بن زید مازنی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کے متعلق شکایت کی گئی کہ وہ نماز میں کچھ وسوسہ پاتا ہے کیا وہ نماز توڑ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جب تک وہ آواز نہ سن لے یا بھو نہ پائے اور ابن حفظہ نے بواستہ زہری نکل کیا کہ وضو اس صورت میں واجب ہے کہ تو بھو پائے یا آواز سنے آواز احمد بن مقدام عجلی محمد بن عبد الرحمن تفاوی حشام بن عروہ اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک جماعت ہمارے پاس گوشت لے کر آتی ہے ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اس پر اللہ کا نام لیا یا نہیں بسم اللہ کہی یا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اس پر بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا کرو طلق بن غنام زائدہ حسین سالم حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار جب ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے شام سے انٹوں کا ایک کافلہ غلہ لادے ہوئے آیا لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ صرف بارہ آدمی نازل ہوئی کہ جب لوگ کھیل یا تجارت کی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں آدم ابن ابی زعب سعید مقبری ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے وہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا حلال یا حرام کس ذریعے سے اس نے مال حاصل کیا ہے ابو عاصم ابن جریج عمرو بن دینار ابو المن حال سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں صرف بے کرتا تھا میں نے زید بن ارقم سے پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور مجھ سے فضل بن یعقوب نے بواستہ حجاج بن محمد ابن جریج عمرو بن دینار اور عامر بن مصعب نے بیان کیا کہ ان دونوں نے اب المن حال کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے برا بن عازب اور زید بن ارقم سے سرف کے متعلق پوچھا تو ان دونوں نے بتایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تجارت کیا کرتے تھے تو ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے صرف کے متعلق پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہاتھوں ہاتھ ہو تو کوئی حرج نہیں اور اگر ادھار ہے تو بہتر نہیں محمد بن سلام مخلد بن یزید ابن جریج عطا عبید بن عمیر سے دوایت کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو سے داخلہ کی اجازت چاہی انہیں اجازت نہ ملی شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو مشغول تھے اور ابو موسیٰ واپس ہو گئے جب حضرت عمر فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میں نے عبداللہ بن قیس کی آواز نہ سنی تھی انہیں اجازت دو تو کہا گیا کہ واپس چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے انہیں بلوایا تو کہا ہمیں اس بات کا حکم دیا جاتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا کہ تم اس پر گواہ پیش کروگے وہ انسار کی مجلس میں گئے اور ان لوگوں سے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا اس کی گواہی تو ہم میں سب سے چھوٹا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو بھی دے سکتا ہے چنانچہ ابو سعید خدری کو ساتھ لے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا کہ مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا حکم پوشیدہ رہا مجھ کو بازاروں میں خرید و فروخت یعنی تجارت کے لئے نکلنے نے اس حکم سے غافل کر دیا لیس نے کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے بواستہ عبد الرحمن بن حرمز حضرت ابو حریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا جو دریا کے سفر کو نکلا اور اپنی ضرورت پوری کی اور پوری حدیث بیان کی محمد بن فزیل حسین سالم بن ابی جعاد جابر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اونٹ کا ایک کافلہ آیا اور ہم نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ پڑھ رہے سوائے بارہ آدمیوں کے سب لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب وہ تجارت یا کھیل کی کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں عثمان بن ابی شعبہ جریر منصور ابو وائل مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب عورت اپنے گھر کا اناج خیرات کرے بشرتے کہ گھر کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ ہو تو اس عورت کو اس کا عجر ملے گا اس لیے کہ اس نے خرچ کیا اور اس کے شوہر کو بھی عجر ملے گا اس لیے کہ اس نے کمایا اور خزانچی کو بھی اتنا ہی عجر ملے گا ایک دوسرے کے عجر کو کچھ بھی کم نہ کرے گا یحیی بن جعفر عبد الرزاق معمر حمام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب عورت اپنے شوہر کی کمائی سے اس کی اجازت کے بغیر خیرات کرے تو اس کو شوہر سے آدھا عجر ملے گا محمد بن ابی یعقوب کرمانی حسان یونس محمد انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو یا اس کی عمر دراز ہو تو صلح رحمی کرے قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے مو معللہ بن اسد عبدالواحد آمش بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم نقعی کے پاس سلم میں رہنے کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے اسود نے بواستہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک مدت مقرر کر کے اناج خریدا اور لوہے کی ایک ذرہ اس کے پاس گروی رکھی مسلم حشام قطادہ انس رضی اللہ تعالی عنہ حا محمد بن عبداللہ بن حوشب اسبات عبال یسع بسری حشام دستوائی قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کی روٹی اور بدبودار چربی لے گئے اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک یہودی کے پاس اپنی ذرہ گروی رکھ دی تھی اور اس سے اپنے گھر والوں کے لیے جو لیے تھے اور میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ آل محمد کے پاس ایک ساہ گیہوں یا ایک ساہ اناج کسی شام نہیں رہا حالانکہ آپ کی نو بیویاں تھی اسماعیل بن عبداللہ ابن وحب یونس ابن شہاب اورواح بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو خلیفہ بنائے گئے تو فرمایا کہ میرا پیشہ اہل و ایال کی کفالت کے لیے ناکافی نہ تھا اور اب مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو گیا ہوں تو ابو بکر کی اولاد اس مال سے کھائے گی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو مسلمانوں کے کام کی نگہ بانی کریں گے محمد عبداللہ بن یزید سعید ابو الاسود ارواح سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ انہم اپنے ہاتھوں سے مزدوری کرتے تھے اور ان کے جسم سے بو آتی تھی ان سے کہا گیا کہ کاش تم غسل کر لیتے ہمام نے ہشام سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اس کو روایت کیا ابراہیم بن موسیٰ عیسیٰ سور خالد بن معدان مقدام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر کھانا کسی نے نہیں کھایا جو اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کھائے اور اللہ کے نبی دعود علیہ اسلام اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھاتے تھے یحییٰ بن موسیٰ عبد الرزاق معمر حمام بن منبہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت دعود علیہ اسلام اپنے ہاتھ سے محنت کر کے ہی کھاتے تھے یحییٰ بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب ابو عبید عبد الرحمن بن عوف کے غلام سے روایت کرتے ہیں انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص لکڑیاں جمع کر کے اپنی پیٹ پر گٹھا لاد کر لائے اس سے بہتر ہے کسی سے سوال کرے اور جس سے سوال کیا گیا وہ اس کو دے یا نہ دے یحیی بن موسی وقی حشام بن عروہ عروہ بن زبیر زبیر رضی اللہ تعالی انہو بن عوام سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا اپنی رسیوں کو لے جانا کہ اس سے لکڑیاں باندھ کر اپنی پیٹ پر لا دے اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے علی بن عیاش ابو غسان محمد بن مترف محمد بن منقدر جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص پر رحم کرے جو فیاض ہے جب کے بیچے اور جب کے خریدے اور جب اپنے حق کا تقاضہ کرے احمد بن یونس زہیر منصور ربعی بن حراش حزیفہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امت کے ایک شخص کی روح سے فرشتے ملے تو ان فرشتوں نے پوچھا کیا تم نے کوئی نیکی کی ہے اس نے کہا کہ میں اپنے نوجوانوں کو حکم دیتا تھا کہ محلت دیں اور مالداروں کو درگزر کریں اگر محلت مانگیں تو محلت دیں فرشتوں نے بھی اس سے درگزر کیا اور مالک بن ربعی سے نکل کیا ربعی نے بیان کیا کہ میں مالداروں کے ساتھ آسانی برتتا تھا اور محتاجوں کو محلت دیتا تھا اور شعبہ نے بواستہ عبد المالک ربعی اس کی مطابعت میں روایت کرتے ہیں اور ابو عوانہ نے بواستہ عبد المالک ربعی کا کول نکل کیا کہ میں مالداروں کو محلت دیتا تھا اور تنگ دستوں سے درگزر کرتا تھا اور نعیم بن ابی ہند نے ربعی سے نکل کیا کہ مالداروں کے عذر کو قبول کرتا تھا اور تنگ دستوں کو معاف کر دیتا تھا حشام بن عمار یحییٰ بن حمزہ زبیدی زہری عبید اللہ بن عبد اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ ایک تاجر لوگوں کو قرض دیتا تھا جب کسی کو تنگ دست پاتا تو اپنے نوجوانوں سے کہتا کہ اس کو معاف کر دو شاید کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی معاف کر دے چنانچہ اللہ تعالی نے اس کو بھی معاف کر دیا سلمان بن حرب شعبہ خطادہ صالح ابو الخلیل عبداللہ بن حارس حکیم بن حزام روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ بیچنے والے اور خریدنے والے کو اختیار ہے جب تک کہ دونوں جدا نہ ہوں البی آنی بالخیار ما لم یتفرق او قال حتی یتفرق کہا اگر دونوں سچ بولیں اور صاف صاف بیان کریں تو ان دونوں کی بے میں برکت ہوگی اور اگر دونوں نے چھپایا اور جھوٹ بولا تو ان دونوں کی بے کی برکت ختم کر دی جائے گی ابو نعیم شیبان یحییہ ابو سلمہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مختلف قسم کی خجوریں ملی ہوئی ہوتی تھیں اور ہم دو ساہ خجور ایک ساہ کے عوض بیچتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ساہ خجور ایک ساہ خجور کے عوض نہ بیچی جائے اور نہ دو درہم ایک درہم کے عوض بیچے جائیں عمرو بن حفظ حفظ عامش شقیق ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک انساری جن کی کنیت ابو شعیب تھی آئے اور اپنے غلام سے جو قصاب تھا کہا کہ میرے لئے کھانا تیار کر جو پانچ آدمیوں کو کافی ہو میں چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پانچ آدمیوں کی دعوت کروں مجھے آپ کے چہرے سے بھوک کا اثر معلوم ہوا چنانچہ ان لوگوں کو بلائیا گیا تو ان کے ساتھ ایک آدمی اور بھی آگیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص میرے ساتھ آ گیا ہے اگر تم چاہو تو اسے بھی اجازت دو اگر تم چاہتے ہو کہ واپس ہو جائے تو لوٹ جائے انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ میں اسے بھی اجازت دیتا ہوں بدل بن محبر شعبہ قطادہ ابو الخلیل عبداللہ بن حارس حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچنے والے اور خریدنے والے کو اختیار ہے جب تک کہ دونوں جدا نہ ہو جائیں یا یہ فرمایا کہ یہاں تک کہ دونوں جدا ہو جائیں آدم ابن ابی زعب سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ حلال یا حرام کس ذریعہ سے مال حاصل کیا ہے محمد بن بشار غندر شعبہ منصور ابو الدہا مسروق عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب سورت بکرہ کی آخری آیت نازل ہوئی تو وہ آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پڑھ کر سنائیں پھر شراب کی تجارت کو بھی حرام کر دیا موسیٰ بن اسماعیل جریر بن حازم ابو رجا سامرہ بن جندب سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دو آدمیوں کو خواب میں رات کو دیکھا کہ میرے پاس آئے اور مجھے عرض مقدس کی طرف لے چلے وہ دونوں بھی چلے یہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہر کے پاس پہنچے جس میں ایک شخص کھڑا تھا اور نہر کے بیچ میں ایک آدمی تھا جس کے سامنے پتھر رکھے ہوئے تھے تو وہ شخص جو نہر میں تھا آنے لگا جب اس نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو اس نے مارا جو کنارے پر تھا چنانچہ وہیں لوٹ گیا جہاں پہلے تھا اور جب بھی وہ نکلنا چاہتا تو وہ اس کو پتھر دیکھا کہ انہوں نے ایک غلام خریدا جو پچھنے لگاتا تھا انہوں نے اس کے اوزار توڑ ڈالے میں نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ نبی نے کتے کی قیمت اور خون کی قیمت سے منع فرمایا ہے اور داغ لگانے والی اور لگوانے والی اور سود کھانے اور کھلانے سے منع فرمایا اور تصویر کشی کرنے والے پر لانت فرمائی یحیی بن بکیر لیس یونس ابن شہاب ابن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قسم سے مال بک جاتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے عمرو بن محمد حشیم عوام ابراہیم بن عبد الرحمن عبداللہ بن ابی عفا سے روایت کرتے ہیں ایک شخص نے اپنا سامان بازار میں لگایا اور اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ اس کی قیمت اس قدر مل رہی ہے حالانکہ اتنی قیمت نہ ملتی تھی قسم سے مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں سے ایک کو اس میں پھنسائے دھوکہ دے چنانچہ یہ آیت اتری کہ بے شک جو لوگ اللہ کے احد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت مول لیتے ہیں عبدان عبداللہ یونس ابن شہاب علی بن حسین حسین بن علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ان سے بیان کیا کہ حضرت علی قرب اللہ وجہ نے فرمایا کہ ہمال غنیمت میں سے مجھ کو ایک اونٹ حصے میں ملا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ مجھ کو خمس میں دے دیا تھا تو جب میں نے ارادہ کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا بنت رسول کو رخصتی کرا لاؤں تو میں نے بنی کین اقا کے ایک سنار سے تیہ کیا کہ میرے ساتھ چلے اور ہم لوگ ازخر لے آئیں میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس کو سنار کے پاس بیچ کر اپنی شادی کے ولیمہ میں اس سے مدد لوں اسحاق خالد بن عبداللہ اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اللہ نے مکہ کو حرام قرار دیا ہے اور مجھ سے پہلے اور میرے بعد کسی کے لئے حلال نہ ہوا تھا اور میرے لئے صرف دن کی ایک ساعت میں حلال کیا گیا وہاں کی گھاس نہ اکھاڑی جائے نہ اس کا درخت کاتا جائے اور نہ اس کا شکار بھگایا جائے اور نہ وہاں کی کوئی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے مگر اس شخص کے لئے جائز ہے جو اس کی تشہیر کرے اور عباس بن عبد المطلب نے عرض کیا کہ ہم سناروں اور گھروں کی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اچھا ازخیر کی اجازت ہے اکریمہ نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ اس کے شکار کو بھگانا کیا ہے اس نے کہا کہ شکار کو بھگانا یہ ہے کہ تم اس کو سایہ سے ہٹاؤ اور اس کی جگہ لے لو عبد الوحاب نے خالد سے روایت کیا کہ ہمارے سناروں اور ہماری قبروں کے لیے اس کی اجازت دے دیجئے محمد بن بشار ابن عدی شعبہ سلمان ابو الدحا مسروق خباب رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ میں جاہلیت کے زمانہ میں لوہار تھا اور آس بن وائل پر میرا کچھ کرز تھا میں اس کے پاس تقاضہ کرنے گیا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں نہیں دوں گا کہ جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو میں نے جواب دیا کہ میں انکار نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اللہ تجھے موت دے پھر تجھ کو اٹھائے اس نے کہا کہ مجھے چھوڑو یہاں تک کہ میں مر جاؤں پھر اٹھایا جاؤں اور مجھے مال اور اولاد دی جائے تو تیرا کرز ادا کر دوں اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہ البتہ ہمیں مال اور اولاد دیا جاؤں گا کیا اس نے غیب پر اطلاع پا لی ہے یا اللہ سے احد لے رکھا ہے عبداللہ بن یوسف مالک اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک درزی نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو اس کھانے کی دعوت دی جو اس نے آپ کے لئے تیار کیا تھا انس بن مالک کا بیان ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس کھانے کی دعوت میں گیا اس نے رسول اللہ کے پاس روٹی اور شوربہ جس میں قدو تھا اور بھنا ہوا گوشت لا کر رکھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو دیکھا کہ آپ پیالے کے چاروں طرف سے قدو ڈونڈ کر کھاتے تھے ان کا بیان ہے کہ میں اسی دن سے برابر قدو پسند کرنے لگا ہوا یحیی بن بکیر یعقوب بن عبد الرحمن ابو حازم سہل بن سعاد رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت ایک بردہ لے کر آئی سہل نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ بردہ کیا ہے اس نے جواب دیا کہ ہاں ایک چادر ہے جس کے نیچے حاشیے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنا ہے تاکہ آپ کو پہناؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے لیا اور اس وقت اس کی آپ کو ضرورت بھی تھی پھر آپ ہمارے پاس آئے وہ چادر آپ کی تہبند تھی جماعت میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ چادر ہمیں عنایت کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر اس مجلس میں بیٹھے اور پھر اندر گئے اور اس چادر کو لپیٹ کر اس کے پاس بیج دیا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تُو نے اچھا نہیں کیا تُو نے چادر مانگ لی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو رد نہیں کرتے اس نے جواب دیا کہ واللہ میں نے تو صرف اس لیے مانگا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا کفن بن جائے سہل کا بیان ہے کہ وہی چادر اس کا کفن ہوئی قطعبہ بن سعید عبدالعزیز ابو حازم سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ سہل بن سعید کے پاس ممبر کے متعلق دریافت کرنے گئے تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت کو جس کا نام سہل نے لیا تھا کہ لا بھیجا کہ اپنے بڑھائی لڑکے کو حکم دو کہ چند لکڑیاں بنا دے جس پر میں بیٹھوں جب لوگوں سے بات کروں اس عورت نے اس لڑکے کو حکم دیا کہ غابہ کا جھاؤ کا ممبر بنا دے چنانچہ وہ تیار کر کے لایا تو اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تو وہ رکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھے خلاد بن یاہیہ عبدالواحد بن ایمن اپنے والد سے وہ جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک انصار عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے لئے ایسی چیز نہ بنا دوں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں میرا ایک لڑکا بڑھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیری خواہش ہے تو بنوا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ممبر تیار کیا گیا جب جمعہ کا دن آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر بیٹھے جو بنایا گیا تھا خجور کا وہ تنہ چیخنے لگا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے یہاں تک کہہ قریب تھا کہہ پھٹ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے اس کو پکڑا اور اپنے سینے سے چمٹا لیا وہ تنہ اس چھوٹے بچے کی طرح رونے لگا جس کو چھپ کرایا جاتا ہے یہاں تک کہہ وہ ٹھہر گیا اور فرمایا کہہ یہ لکڑی اس بنا پر روئی کہہ اس کے پاس جو ذکر ہوتا تھا اس کو سنتی تھی یوسف بن عیسیٰ ابو معاویہ عمش ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھار اناج خریدا اور اپنی ذرہ گروی رکھ دی محمد بن بشار عبدالوحاب عبیداللہ بن قیسان جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں تھا میرے اونٹ نے دیر کی اور تھک گیا تو میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا جابر میں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے پوچھا کیا بات ہے میں نے کہا کہ اونٹ پر چلا تھا اور تھک گیا لہٰذا میں پیچھے رہ گیا آپ اترے اور اس کو ڈنڈے سے مارا پھر فرمایا کہ سوار ہو جا میں سوار ہو گیا اس کی تیزی کے باعث میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پہنچنے سے روکنے لگا آپ نے پوچھا کیا تُو نے نکاح کیا ہے میں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا کہ باکرہ سے یا سیبہ سے میں نے کہا کہ سیبہ سے آپ نے فرمایا کہ کمواری عورت سے کیوں نہیں کیا کہ تُو اس کے ساتھ کھیلتا وہ تیرے ساتھ کھیلتی میں نے کہا کہ میری چند بہنیں ہیں لہٰذا میں نے چاہا کہ ایسی عورت سے شادی کروں جو ان کو جمع کرے اور ان کے سروں میں کنگھی کرے اور ان کی نگرانی کرے آپ نے فرمایا کہ اب تم پہنچنے والے ہو جب پہنچ جاؤ تو ہوشیاری سے کام لو پھر فرمایا کہ اپنا اونٹ بیچتا ہے میں نے ارز کیا ہاں آپ نے مجھ سے اس کو ایک اوکیا چاندی کے عوض خرید لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے پہنچ گئے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے دروازے پر پایا آپ نے فرمایا کہ تم اب آئے میں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا کہ اپنا اونٹ چھوڑ دے اور اندر جا کر دو رکعت نماز پڑھ لے میں مسجد میں گیا اور نماز پڑھ ہی آپ نے بلال کو حکم دیا کہ میرے لئے ایک اوکیہ چاندی تول دیں تو بلال رضی اللہ تعالی انہو نے جھکتی ہوئی چاندی تول دی میں پیٹ پھیر کر چلا تو آپ نے فرمایا میرے پاس جابر رضی اللہ تعالی انہو کو بلاؤ میں نے اپنے جی میں کہا آپ وہ اونٹ مجھ کو وہ اونٹ واپس کریں گے اور اس سے زیادہ ناغوار کوئی چیز میرے نزدیک نہ تھی آپ نے فرمایا کہ اپنا اونٹ لے لو اس کی قیمت بھی لے لو علی بن عبداللہ سفیان عمرو ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو ماں سے روایت کرتے ہیں کہ اقاز مجنہ اور ذل مجاز جاہلیت کے زمانہ میں بازار تھے جب اسلام کا زمانہ آیا تو لوگوں نے وہاں خرید و فروخت کو گناہ سمجھا چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے لئے حج کے زمانہ میں خرید و فروخت میں کوئی گناہ نہیں حضرت ابن عباس کی قرات میں یہی ہے علی سفیان عمرو بیان کرتے ہیں کہ یہاں ایک شخص تھا جس کا نام نواز تھا اور اس کے پاس اونٹ تھا جس کو استقا کا مرض تھا ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو گئے اور اس کے شریک سے وہ اونٹ خرید لیا چنانچہ اس کے پاس اس کا شریک آیا اور کہا کہ ہم نے وہ اونٹ بیج دیا اس نے پوچھا کہ کس کے ہاتھ بیچا اس نے کہا فلان فلان شکل و صورت کے ایک بڑھے کے ہاتھ بیچا جس کو کا مرض ہے اور اس نے آپ کو نہیں بتایا انہوں نے کہا اس کو ہانک کر لے جا تو جب وہ ہانک کر جانے لگا تو انہوں نے کہا اس کو چھوڑ دے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے اس فیصلہ پر راضی ہیں کہ عدوی یعنی چھوٹ کوئی چیز نہیں اور سفیان نے عمر سے سنا ہے عبداللہ بن مسلمہ مالک یحیی بن سعید ابن افلح ابو محمد ابو قطادہ کا غلام ابو قطادہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کے سال نکلے اور آپ نے ایک ذرہ عطا کی میں نے اس کو بیچ دیا اور میں نے اس کی قیمت کے بدلے میں بنی سلمہ میں ایک باغ خریدا اور وہ پہلا مال ہے میں نے اسلام میں حاصل کیا تھا موسیٰ بن اسماعیل عبدالواحد ابو بردہ بن عبداللہ ابو بردہ بن ابی موسیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے مشک والا اور لہار کی بھٹی تو مشک والے کے پاس سے تم بغیر فائدے کے واپس نہ ہوگے یا تو اسے خریدوگے یا اس کی بھو پاؤگے اور لہار کی بھٹی تیرے جسم کو یا تیرے کپڑے کو جلا دے گی یا تم اس کی بدبو سنگوگے عبداللہ بن یوسف مالک حمید انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابو ابو طیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھنے لگائے تو آپ نے اس کو ایک سا خجور دینے کا حکم دیا اور اپنے اعمال کو حکم دیا کہ اس کے خراج میں کمی کر دیں مسدد خالد بن عبداللہ خالد حزہ اکرمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے اور جس نے پچھنے لگائے تھے اس کو مزدوری دی اور اگر حرام ہوتا تو اسے مزدوری نہ دیتے آدم شعبہ ابو بکر بن حفظ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو ایک رشمی جوڑا بھیجا آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو پہنتے ہوئے دیکھا تو تو آپ آپ نے فرما کہ میں نے تمہیں پہننے کے لئے نہیں بھیجا تھا اس کو وہی شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں میں نے صرف اس لئے بھیجا تھا کہ اس کو بیج کر فائدہ اٹھاؤ عبداللہ بن یوسف مالک نافع قاسم بن محمد حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے ایک تقیہ خریدا جس پر تصویریں تھیں جب رسول اللہ صل اللہ علیہ و نے اس کو دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہو گئے اندر نہیں گئے میں نے آپ صل اللہ علیہ و کے چہرے پر ناغواری کے اثرات پائے میں نے عج کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ و میں اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں توبہ کرتی ہوں میں نے کون سا قصور کیا ہے رسول اللہ صل اللہ علیہ و نے فرمایا یہ تقیہ کیسا ہے میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کو خریدا ہے تاکہ آپ صل اللہ علیہ و اس پر بیٹھیں اور تقیہ لگائیں رسول رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ ان تصویروں کے بنانے والے قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے بنایا ہے اس میں جان ڈالو اور فرمایا کہ جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے موسیٰ بن اسماعیل عبدالوارس ابو تیاح انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اے بنی نجار تم اپنے باغ کی قیمت مجھے بتاؤ اور اس میں کچھ غیر آباد تھا اور کچھ حصہ ہمیں خجور تھے صدقہ عبدالوہاب یحیی نافع ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بائع بچنے والا اور مشتری خریدنے والا اور بیچنے والا کو بے میں اس وقت تک اختیار ہے جب تک کہ دونوں جدا نہ ہوں یا بے میں اختیار کی شرط ہو نافع نے بیان کیا کہ ابن عمر کو جب کوئی چیز پسند ہوتی تو بیچنے والے سے جدا ہو جاتے ہو جائیں اور احمد نے اتنا زیادہ بیان کیا ہے کہ مجھ سے بہض نے ہمام کا قول نکل کیا کہ میں نے اس کو ابو تیاح سے بیان کیا تو کہا میں ابو الخلیل کے ساتھ تھا جب ان سے عبداللہ بن حارس نے یہ حدیث بیان کی ابو نعمان حماد بن زید ایوب نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا بائع بچنے والا اور مشتری خریدنے والا اور بیچنے والا کو اختیار ہے جب تک دونوں جدا نہ ہو جائیں یا ان میں سے ایک دوسرے سے کہے کہ تجھے اختیار ہے اور کبھی یوں فرمایا کہ یا بائع خیار ہو اس حاق حبان شعبہ قطادہ سوالح ابو خلیل عبداللہ بن حارس حکیم بن حزام نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بیچنے والے اور خریدنے والے کو اختیار ہے جب تک کہ دونوں جدا نہ ہوں اگر دونوں سچے ہوں اور صاف صاف دونوں بیان کر دیں تو ان دونوں کی بے ام برکت ہوگی اور اگر دونوں جھوٹے ہیں تو ان دونوں کی بے ام برکت جاتی رہے گی عبداللہ بن یوسف مالک نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائع بچنے والا اور مشتری خریدنے والا اور بیچنے والا ہر دو کو اختیار ہے جب تک کہ دونوں جدا نہ ہوئے ہوں مگر یہ کہ اختیار کی بے ہو خطیبہ لیس نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب دو آدمی خرید و فروخت کریں تو ان میں سے ہر ایک کو اختیار ہے جب تک کہ دونوں یک جا ہوں اور جدا نہ ہو جائیں یا ان میں سے ایک دوسرے کو اختیار دیا اور اس شرط پر بے کا معاملہ کر لیا تو بے واجب ہو گئی اور اگر بے کرنے کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور ان میں سے کسی نے بے کا انکار نہ کیا تو بے جائز ہوگی محمد بن یوسف سفیان عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بائع بچنے والا اور مشتری خریدنے والا اور بیچنے والا کے درمیان کوئی بے نہیں ہوتی جب تک کہ دونوں جدا نہ ہو جائیں مگر وہ بے جس میں خیار ہو اسحاق حبان حمام قطادہ عبدالخلیل عبداللہ بن حارس حکیم بن حزام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائع بچنے والا اور مشتری خریدنے والا اور بیچنے والا کو اختیار ہے جب تک کہ دونوں جدا نہ ہوں حمام نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں اس طرح پایا کہ تین بار اختیار کرے اگر وہ دونوں سچے ہیں اور ساف ساف بیان کر دیں تو ان دونوں کی بے ام برکت ہوگی اور اگر دونوں جھوٹے ہیں اور عیب کو چھپایا تو ممکن ہے کہ کچھ نفع ہو جائے لیکن ان دونوں کی برکت جاتی رہے گی اور حبان نے بیان کیا کہ ہم سے ہمام نے ابو تیہ کے واسطہ سے بیان کیا کہ انہوں نے اس حدیث کو عبداللہ بن حارس سے سنا اور انہوں نے حکیم بن حزام سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کیا حمیدی نے کہا کہ مجھ سے سفیان نے بیان کیا ان سے عمرو نے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے میں حضرت عمر کے تند خو اونٹ پر سوار تھا وہ ہم پر غالب آ جاتا تھا اور جماعت سے آگے بڑھ جاتا تھا اس کو حضرت عمر روکتے تھے اور پیچھے لٹاتے تھے پھر وہ پر آگے بڑھ سوارت نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے عمر سے فرمایا اس کو میرے ہاتھ بیچ دو تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا ہے آپ نے فرمایا میرے ہاتھ بیچ دو تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیچ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عمر یہ تمہارا ہے اور جو چاہو کرو ابو عبداللہ بخاری نے کہا لیس کا بیان ہے کہ مجھ سے عبد الرحمن بن خالد نے بواستہ ابن شہاب سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر بیان کیا عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اے امیر المومنین حضرت عثمان کے ہاتھ اپنی زمین ان کی اس زمین کے عوض بیچی جو خیبر میں تھی اور جب ہم دونوں عقد بیع کر چکے تو میں الٹے پاؤں واپس چلا یہاں تک کہ میں ان کے گھر سے نکل گیا اس ڈر سے کہ کہیں وہ میری بیع کو فسخ نہ کر دیں اور طریقہ یہ تھا کہ بائع بچنے والا اور مشتری خریدنے والا اور بیچنے والا کو اختیار ہوتا جب تک کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں عبداللہ نے بیان کیا کہ جب میری اور ان کی بے پوری ہو گئی تو میں نے خیال کیا کہ حضرت عثمان خسارہ میں رہے اس لیے کہ میں نے ان کو سمود کی زمین کی طرف تین دن کی مسافت پر دھکیل دیا اور انہوں نے مجھے مدینہ کی زمین کی طرف تین دن کی مسافت پر بھیج دیا عبداللہ بن یوسف مالک عبداللہ بن دینار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ اس کو بے ام دھوکہ دیا جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب تم خریدو تو کہو لا خلابت یعنی مجھ کو دھوکہ نہ ہو محمد بن سباح اسماعیل بن زکریہ محمد بن سوقہ نافع بن جبیر بن متعم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ پر ایک لشکر حملہ کرے گا جب وہ بیدہ کھلے میدان میں پہنچیں گے تو اول سے اخیر تک سب میدان میں دھنسا دیے جائیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا بیان ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر وہ ابتدا سے انتہا تک دھنسا دیے جائیں گے جب کہ ان میں بازار ہوں گے اور وہ لوگ ہوں گے جو ان میں سے نہیں ہوں گے آپ نے فرمایا کہ اول سے آخر تک دھنسا دیے جائیں گے پھر ان میں ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا قطعبہ جریر آمش ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی جماعت کی نماز بازار اور گھروں کی نماز سے بیس اور کئی گناہ فضیلت رکھتی ہے اور یہ اس سبب سے کہ جب وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد میں نماز کے ارادے سے آیا اس کو نماز ہی مسجد جانے پر امادہ کرتی ہے تو وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتا مگر اس کے ذریعہ ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے یا اس کا گناہ مٹ جاتا ہے اور فرشتے تم میں سے ہر شخص کے لئے دعائے خیر کرتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی نماز کی جگہ میں ہوتا ہے فرشتے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ اس پر رحمت نازل فرما اور اس پر مہربانی فرما جب تک اسے حدث نہ ہو جس سے فرشتوں کو تکلیف ہو اور فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کو نماز روکے وہ نماز ہی میں رہتا ہے آدم بن ابی یاس شعبہ حمید طویل انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم بازار میں تھے تو ایک شخص نے کہا اے ابو قاسم نبی صلی اللہ علیہ و اس کی طرف متوجہ ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اس شخص کو پکارا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ تم میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو مالک بن اسماعیل زہیر حمید انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں ایک شخص نے بقی میں پکارا اے ابو قاسم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اس نے کہا کہ میرا مقصد آپ کو پکارنا نہ تھا آپ نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت نہ رکھو علی بن عبداللہ سفیان عبید اللہ بن عبی یزید نافع بن جبیر بن متعم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو توسی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے کسی حصے میں نکلے نہ تو آپ نے کوئی گفتگو کی اور نہ میں نے کوئی بات آپ سے کی یہاں تک کہ آپ بنی کین نکاح کے بازار میں پہنچے پھر پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے گھر کے سہن میں بیٹھ گئے اور فرمایا کیا یہاں بچہ ہے یعنی حضرت حسن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا نے ان کو تھوڑی دیر روکے رکھا میں نے گمان کیا کہ شاید وہ ان کو ہار پہنا رہی ہیں یا نہلا رہی ہیں چنانچہ وہ دوڑے ہوئے آئے یہاں تک کہ آپ نے ان کو گلے لگایا اور بوسہ دیا اور فرمایا کہ اے اللہ اس سے محبت کر اور اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے سفیان نے کہا کہ عبید اللہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نافع بن جبیر کو وطر کی ایک رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا ابراہیم بن منزر ابو زمرہ موسیٰ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ سواروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں غلہ خریدتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس کسی کو بھیجتے جو انہیں غلہ اس جگہ بیجنے سے منع کرے جہاں پر خریدا ہے جب تک کہ وہ غلہ وہاں منتقل نہ ہو جائے جہاں غلہ بکتا ہے اور نافع کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلہ کے بیچنے سے منع کیا جس کو خریدا ہے جب تک کہ وہ اس پر قبضہ نہ کر لے محمد بن سنان فلیح حلال عطا بن یسار سے روایت کرتے ہیں میں عبداللہ بن عمرو بن آس سے ملا اور میں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حال بیان کریں جو تورات میں ہے انہوں نے کہا اچھا واللہ تورات میں آپ کی بعض صفتیں وہی بیان کی گئی ہیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں اے نبی ہم نے تم کو گواہ بنا کر اور خوش خبری سنانے والا اور ڈلانے والا اور انپڑ لوگوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تم ہمارے بندے اور میرے رسول ہو تمہارا نام ہم نے متوکل رکھا ہے نہ تو بدخوا ہو اور نہ سنگ دل اور نہ بازار میں شور مچانے والے ہو اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے اور بخش دیتا ہے اور اس کو اللہ تعالی نہیں اٹھائے جب تک کہ ٹیڑے مذہب کو اس کے ذریعے سیدھا نہ کر دے اس طور پر کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہنے لگیں اور اس کے ذریعے اندھی آنکھیں اور بہر کان اور غلاف چڑھے ہوئے دلوں کو کھول دے عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے حلال سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے اور سعید نے بواستہ حلال عطا ابن سلام روایت کیا ہے کہ غلف ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو غلاف میں ہو سیف اغلف اور قوس غلف اس کمان کو کہتے ہیں جو غلاف میں ہو اور راجل اغلف اس شخص کو کہتے ہیں جس کا خطناہ نہ ہوا ہو عبداللہ بن یوسف مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے غلا خریدا تو جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے اس کو فروخت نہ کرے عبدان جریر مغیرہ شعبی جابر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر حزام کی وفات ہوئی تو ان پر قرض تھا تو میں نے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کوشش کی کہ میرے قرض خواہ اپنے قرض میں کچھ کمی کریں نبی صل اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے اس کی خواہش ظاہر کی لیکن ان لوگوں نے معاف نہ کیا تو مجھ سے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اور اپنی خجوروں کو چھانٹ کر اجواح عزق زید دوسری طرف کر کے مجھ کو بلا میں نے ایسا ہی کیا پھر میں نے نبی صل اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا آپ صل اللہ علیہ وسلم خجوروں کے اوپر یا ان کے بیچ میں بیٹھ گئے پھر فرمایا کہ ناب کر ان لوگوں کو دے دے چنانچہ میں نے ناب کا کردہ ادا کر دیا اور میری خجوریں باقی تھیں تو گویا کہ ان میں کوئی کمی نہیں آئی اور فراث نے شعبی سے روایت کیا کہ مجھ سے جابر رضی اللہ تعالی انہوں نے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ جابر برابر ان قرض خواہوں کے لیے نابتے رہے یہاں تک کہ کرز ابراہیم بن موسیٰ ولید سور خالد بن معدان مقدام بن معدی کرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے موسیٰ وحیب عمرو بن یحیع عباد بن تمیم انساری عبداللہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے مکہ کو حرام قرار دیا اور اس کے لئے دعا کی میں نے مدینہ کو حرام قرار دیا جس طرح ابراہیم علیہ اسلام نے مکہ کو حرام قرار دیا اور میں نے مدینہ کے سا اور مد کے لئے دعا کی جس طرح ابراہیم علیہ اسلام نے مکہ کے لئے دعا کی عبداللہ بن مالک مالک اسماعیل بن عبداللہ بن ابی طلح انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان لوگوں یعنی مدینہ والوں کو ان کے پیمانوں میں برکت عطا فرما اور ان کے لئے ساہ اور مد میں برکت عطا فرما اسحاق بن ابراہیم ولید بن مسلم عزائی زہری سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ جو لوگ غلہ اندازہ سے خریدتے تھے رسول اللہ کے زمانہ میں ان لوگوں کو سزا دی جاتی تھی تاکہ اس کو اپنے ٹھکانوں پر لے جا کر بیچیں موسی بن اسمعیل وحیب ابن تعوس تعوس ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ کوئی آدمی قبضہ کرنے سے انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ بہو علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص گلہ خریدے تو جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے اس کو نہ بیچے علی سفیان عمرو بن دینار زہری مالک بن عوص سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی شخص ہے جو صرافہ یعنی روپیہ اشرفیاں وغیرہ بنانے کا معاملہ کر سکے تلہہ نے کہا کہ میں کر سکتا ہوں مگر میرے خزانچی کو غابہ سے آنے دو سفیان نے کہا کہ یہ روایت زہری سے مجھے اسی طرح یاد ہے اس میں کوئی زیادتی نہیں اور انہوں نے کہا مجھ سے مالک بن عوض نے بیان کیا انہوں نے حضرت عمر بن خطاب سے سنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے خبر دیتے تھے آپ نے فرمایا کہ سونے کے عوض سونا بیچنا سود ہے مگر یہ کہ نقد ہو اور خجور کے عوض خجور بیچنا سود ہے مگر یہ کہ نقد ہو اور جو کے عوض جو بیچنا سود ہے مگر یہ کہ نقد ہو علی بن عبداللہ سفیان عمرو بن دینار تاؤس سے روایت کرتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے سنا وہ کہتے ہیں کہ جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے منع کیا ہے وہ غلہ ہے جو قبضہ سے پہلے بیچا جائے اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں تمام چیزوں کو اسی طرح سمجھتا ہوں عبداللہ بن مسلمہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس شخص نے غلہ خریدا تو اس کو نہ بیچے جب تک کہ اس پر قبضہ نہ کر لے اور اسماعیل نے اتنا زیادہ بیان کیا کہ جس نے غلہ خریدا تو اس کو نہ بیچے جب تک کہ اس پر قبضہ نہ کر لے یستو فیہو کے بدلے یقبیزہ روایت کیا ہے خریدتے تھے تو ان کو سزا دی جاتی تھی اس پر کہ وہ اس کو اپنے ٹھکانے پر لانے سے پہلے اس کو بیچ ڈالیں فروہ بن ابی مغرا علی بن مسحر حشام اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ بہت کم ایسا دن ہوتا ہے جب صبح و شام رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر تشریف نہ لاتے جب آپ کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا تو زہر کے وقت آپ کی تشریف آوری کے باعث ہمارے دلوں میں خوف پیدا ہوا حضرت ابو بکر کو اس کی خبر دی گئی تو کہنے لگے کہ اس وقت کوئی نئی بات پیش آئی ہے جب ہی تو نبی صل لائے جب آپ حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے تو ان سے فرمایا کہ جو لوگ تمہارے پاس ہیں ان کو ہٹا دو ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دونوں میری بیٹیاں عائشہ اور اسما ہیں آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مجھ کو حجرت کی اجازت مل گئی ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا آپ نے فرمایا تم بھی ساتھ رہو گے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم میرے پاس دو اونٹنیا ہیں جن کو میں نے سفر کے لئے تیار کیا ہے اس لئے ان میں سے ایک آپ لے لیں آپ نے فرمایا کہ اس کو میں نے قیمت کے عوض لے لیا اسمعیل مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی بے پر بے نہ کرے عشر بن محمد عبداللہ حسین مکتب عطا بن عبی رباح جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنا غلام اس طور پر آزاد کیا کہ میرے مرنے کے بعد آزاد ہے لیکن وہ مفلس ہو گیا تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور فرمایا اس کو مجھ سے کون خریدتا ہے نعیم بن عبداللہ نے اتنے اتنے روپوں کے عوض خرید لیا تو آپ نے اس کی قیمت اس کے مالک کو دے دی عبداللہ بن مسلمہ مالک نافع حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا ہے عبداللہ بن یوسف مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل الحبلہ کی بیع سے منع فرمایا ہے یہ ایک بیع تھی جس کا رواج جاہلیت کے زمانہ میں تھا ایک شخص اونٹنی اس شرط پر خریدتا تھا کہ اس کی قیمت اس وقت دے گا جب وہ اونٹنی بچہ جنے اور پھر اس بچہ کے بچہ پیدا ہو سعید بن افیر لیس اقیل ابن شہاب عامر بن سعید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منابضہ سے منع فرمایا اور منابضہ یہ ہے کہ کوئی شخص بے عم میں کسی کی طرف کپڑا پھینک دے قبل اس کے کہ وہ خریدار اس کو الٹ پلٹ کر دیکھے اور ملامسہ سے منع فرمایا یہ کہ کپڑے کا بغیر دیکھے ہوئے چھو لینا ہے قطیبہ عبدالوحاب عیوب محمد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ دو قسم کا لباس ممنوع ہے ایک یہ کہ کوئی شخص ایک کپڑے میں احتباہ کرے پھر اس کو منڈھے تک اٹھائے اور دو قسم کی بیع سے منع کیا گیا ہے ایک بیع ملامسہ دوسرے بیع منابزہ اسماعیل مالک محمد بن یحیع بن حیان ابو زناد آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامسہ اور منابزہ سے منع فرمایا ہے عیاش بن ولید عبدالعلا معمر زہری عطا بن یزید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے لپاس سے منع فرمایا اور دو قسم کی بیع یعنی ملامسہ اور منابزہ سے منع فرمایا ہے ابن بکیر لیس جعفر بن ربیعہ آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اونٹ اور بکری کے تھن میں دودھ نہ رکو اور جس شخص نے اس کو اس کے بعد خریدا تو اس کو دوہنے کے بعد اختیار ہے یا تو رکھ لے اگر چاہے تو اس کو واپس کر دے اور ایک ساہ خجور ساتھ دے دے اور ابو سوالح اور مجاہد اور ولید بن رباح موسیٰ بن یسار ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ساہ خجور نکل کرتے ہیں اور کہا کہ اسے تین دن تک اختیار ہے اور بعض ابن سیرین سے ایک ساہ خجور کو نکل کرتے ہیں لیکن تین دن کا اختیار ذکر نہیں کیا اور اکثر لوگوں نے تمر خجور کا لفظ روایت کیا ہے مسدد معتمر معتمر جس کے والد عثمان ابو عثمان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جس نے ایسی بکری خریدی جس کا دودھ رکا گیا ہو تو ایک ساہ اس کے ساتھ دے کر واپس کر دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تاجروں کی پیشوائی کریں یعنی مال تجارت کی آمد کی خبر سن کر آبادی سے باہر نکل کر کم قیمت پر تاجروں سے خریدنے کی کوشش نہ کریں عبداللہ بن یوسف مالک ابو زناد آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافلہ والوں سے آگے جا کر نہ ملو اور نہ تم میں سے بعض بعض کی بے پر بے کرے نجش نہ کرو اور نہ شہری دہاتی کے ہاتھ بیچے اور نہ بکریوں کے تھن میں سے دودھ روکے رکھو اور جو شخص اس کو خریدے تو دوہنے کے بعد اس کو اختیار ہے اگر چاہے تو اسے روک رکھے اور اگر نہ پسند ہو تو وہ جانور اور ایک ساہ خجور واپس کر دے محمد بن عمرو مکی بن ابراہیم ابن جریج زیاد ثابت عبد الرحمن بن زید کے غلام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس نے مسررات بکری خریدی پھر اس کو دوہے اگر اس کو پسند آئے تو اس کو رکھ لے اور اگر نہ پسند ہے تو اس کے دودھ کے عوض ایک ساہ خجور واپس کرے عبداللہ بن یوسف لیس سعید مقبوری اپنے والد سے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لونڈی زنا کرے اور اس کا زنا ظاہر ہو جائے تو اس کو کوڑے مارے اور اس کی ملامت نہ کرے پھر اگر زنا کرے تو اس کو کوڑے لگائے اور ملامت نہ کرے پھر اگر تیسری بار زنا کرے تو اس کو بیچ ڈالے اگرچہ بالوں کی ایک رسی کے عوض ہو اسماعیل مالک ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زید بن خالد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لونڈی کے متعلق دریافت کیا گیا جس نے زنا کیا ہو اور شادی شدہ نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زنا کرے تو اس کو کوڑے مارو پھر اگر زنا کرے تو اس کو بیچ دو اگرچہ ایک رسی کے عوض ہو اور ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار یا چوتھی بار کے بعد یہ فرمایا ابو الیمان شعیب زہری عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا قول نکل کیا ہے انہوں نے بیان کیا کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے بری راہ کی خریداری کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرید لو اور آزاد کر دو ولا تو اسی کا ہے جو آزاد کرے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے تو اللہ کی تعریف کی جس کا وہ سزا وار ہے پھر فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں جس نے ایسی شرط لگائی جو کتاب اللہ میں نہیں ہے وہ باطل ہے اگرچہ سو شرطیں لگائے اللہ کی شرط زیادہ مضبوط اور سچی ہے حسان بن ابی عباد حمام نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے بریرہ کا سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے نکلے جب واپس آئے تو آپ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے بیان کیا کہ اس کے وارثوں نے بیچنے سے منع کر دیا ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ ولا ان لوگوں کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا آزاد کرنے والے کے لئے ہے میں نے نافع سے پوچھا کہ بریرہ کا شوہر آزاد تھا انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں علی بن عبداللہ سفیان اسماعیل قیس حضرت جریر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لا الہ الا اللہ وانہ محمدن رسول اللہ کی گواہی نماز قائم کرنے زکاة دینے سننے اور عطاعت کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی سلط بن محمد عبدالواحد معمر عبداللہ بن تعوس تعوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافلہ حوالوں سے آگے جا کر نہ ملو اور شہری دہاتی کے لیے بیع نہ کرے تعوس کا بیان ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے پوچھا شہری دہاتی کے لیے نہ بیچے اس کا کیا مطلب ہے انہوں نے جواب دیا کہ دلالی نہ کرے عبداللہ بن صباح ابو علی حنفی عبدالرحمن بن عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ شہری دہاتی کے لیے بیچے اور حضرت ابن عباس نے یہی کہا ہے مکی بن ابراہیم ابن جریج ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے مول پر مول نہ کرے اور نہ نجش کرو اور نہ شہری کے لیے فروخت کرے محمد محمد مسنہ معاز ابن عون محمد انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کو اس سے منع کیا جاتا تھا کہ شہری باہر والے کے لیے بیچے محمد بن بشار عبد الوہاب عبید اللہ سعید بن ابی سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے آگے جا کر کافلہ حوالوں سے ملنے سے منع فرمایا اور اس سے منع فرمایا کہ شہری دہاتی کے لیے بیچیں عیاش بن عبدالولید عبدالعلا معمر ابن تعووس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے پوچھا کہ آپ کے قول لا یبی انہ حاضر لباد کہ کیا معنی ہیں انہوں نے کہا کہ اس کا دلال نہ بنے مسدد یزید بن زریع تیمی ابو عثمان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس شخص نے دودھ جمع کی ہوئی بکری خریدی تو اس کو ایک سا کے ساتھ واپس کر دے اور بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جا کر کافلہ والوں سے ملنے سے منع فرمایا عبداللہ بن یوسف مالک نافع عبدان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے باز باز کی بے پر بے نہ کرے اور جو سامان باہر سے آ رہا ہو جب تک بازار میں نہ آ جائے آگے بڑھ کر اس سے نہ ملو موسیٰ بن اسماعیل جویریہ نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں ہم لوگ کافلہ والوں سے ملتے تھے اور ان سے غلہ خریدتے تھے تو ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے منع فرما دیا کہ اس کو اپنی جگہ بیچیں جب تک کہ وہ غلہ کے بازار میں داخل نہ ہو جائے ابو عبداللہ بخاری نے کہا یہ ملنا بازار کے بلند کنارے پر ہوتا تھا جو عبداللہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے مسدد یحیی عبداللہ نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ غلہ بازار کی بلندی کی طرف خریدتے تھے اور اس کو وہیں پیچ دیتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کو منع فرمایا کہ اسی جگہ نہ بیچیں جب تک کہ وہ اس کو منتقل نہ کر لیں عبداللہ بن یوسف مالک حشام بن عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میرے پاس بریرہ آئی اور کہا کہ میں نے اپنے مالک سے نو اوکیہ چاندی کے عوض اس شرط پر مکاتبت کر لی ہے کہ ہر سال ایک اوکیہ چاندی دوں گی اس لیے روپے ان کو دے دوں اور تیری ولا میرے لیے ہوگی بریرہ نے جا کر اپنے مالکوں سے کہا تو ان لوگوں نے اس سے انکار کیا وہ اپنے مالکوں کے پاس آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے بیان کیا کہ میں نے اپنے مالکوں کے سامنے یہ چیز پیش کی تو ان لوگوں نے انکار کر دیا مگر یہ کہ ولا ان کی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے حالت بیان کی آپ نے فرمایا تم اسے لے لو اور ولا کی شرط کر لو تو اسی کے لیے ہے جو آزاد کرے چنانچہ حضرت آئیشہ نے ایسا ہی کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اللہ تعالی کی حمد و سنہ بیان کی پھر فرمایا اما بعد لوگوں کا کیا حال ہے کہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں کوئی ایسی شرط جو کتاب اللہ میں مذکور نہیں ہے باطل ہے اگرچہ شرطیں لگائے اللہ کا فیصلہ سب سے سچا اور اللہ کی شرط زیادہ مضبوط ہے ولا اسی کی ہے جو آزاد کرے عبداللہ بن یوسف مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین آئشہ نے کہا کہ ایک لونڈی خرید کر آزاد کریں تو اس کے مالکوں نے کہا کہ اس شرط پر بیٹھتے ہیں کہ ولا ہمارے لئے ہوگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شرط تمہیں اس کے خریدنے سے نہ رکے ولا تو اسی کی ہے جو آزاد کرے اب الولید لیس ابن شہاب مالک بن عوس حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا گیہوں کے عوض گیہوں بیچنا سود ہے مگر یہ کہ دست بدست ہو اور جو کے عوض جو بیچنا سود ہے مگر یہ کہ ہاتھوں ہاتھ ہو اور خجور کے بدلے خجور بیچنا سود ہے مگر یہ کہ نقد ہو اسمائیل مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا ہے اور مزابنہ یہ ہے کہ کوئی شخص تر خجور خشک خجور کے عوض اور کشمش انگور کے عوض ناپ کر بیچے ابو ابو نعمان حماد بن زید ایوب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا ہے اور مزابنہ یہ ہے کہ فل کو ناپ کر کوئی شخص اس شرط پر بیچے کہ اگر زیادہ ہے تو میرا ہے اور اگر کم ہے تو میں دوں گا اور عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ مجھ سے زید بن ثابت نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندازہ سے عرائیہ کی اجازت دی عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب مالک بن عوث سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھے سو اشرفیاں بنانے کی ضرورت ہوئی مجھ کو طلحہ بن عبید اللہ نے بلایا ہم دونوں نے اس کے متعلق بات چیت کی یہاں تک کہ انہوں نے مجھ سے سرف کا معاملہ ہتے کر لیا اور دینار اپنے ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ کرنے لگے پھر کہا کہ جب تک میرا خزانچی غابہ سے آئے انتظار کرو اور حضرت عمر اس گفتگو کو سن رہے تھے تو فرمایا تمہیں اللہ کی قسم اس سے جدا نہ ہونا جب تک کہ تم اس سے روپے نہ لے لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سونے کے عوض سونا بیجنا سود ہے مگر یہ کہ ہاتھوں ہاتھ ہو جو کے عوض جو بیجنا سود ہے مگر یہ کہ نقد ہو صدقہ بن فزیل اسماعیل بن عطبہ یحیی بن ابی اسحاق عبد الرحمن بن ابی بکرہ حضرت ابو بکرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کے عوض چاندی اور چاندی کے عوض سونا بیچو جس طرح چاہو عبید اللہ بن سعد عبید اللہ کے چچا یعقوب بن ابراہیم زہری کے بھتیجے محمد بن عبداللہ زہری سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری نے ان سے اس کے مثل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کی حضرت عبداللہ بن عمر ان سے ملے اور کہا اے ابو سعید تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث کس طرح روایت کرتے ہو ابو سعید نے بیان کیا میں نے سرف کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ سونے کے عوض سونا اور چاندی کے عوض چاندی برابر بیچو عبداللہ بن یوسف مالک نافع حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سونے کے عوض سونا نہ بیچو مگر یہ کہ برابر برابر ہو اور ایک کو دوسرے سے کم یا زیادہ کر کے نہ بیچو اور ادھار کو نقد کے عوض نہ بیچو علی بن عبداللہ زحاق بن مخلد ابن جریج عمرو بن دینار ابو سوالح زیاد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے تھے کہ دینار کے عوض درہم بیچو میں نے ان سے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے پوچھا کہ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سنا ہے یا کتاب اللہ میں دیکھا ہے انہوں نے جواب دیا کہ میں ان سے کوئی بات نہیں کہتا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو مجھ سے زیادہ جانتے تھے لیکن مجھ سے اسامہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ حسود نہیں ہے مگر ادھار میں حفظ بن عمر شعبہ حبیب بن ابی ثابت اب المنحال بیان کرتے ہیں کہ برا بن عازب اور زید بن ارکم سے میں نے صرف کے متعلق پوچھا ان دونوں میں سے ہر ایک یہ کہنے لگے کہ وہ مجھ سے زیادہ بہتر ہیں اور دونوں کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے چاندی کے عوض سونا مدھار بیچنے سے منع فرمایا ہے عمران بن میسرہ عباد بن عوام یحیی بن ابی اسحاق عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے چاندی کے عوض چاندی اور سونے کے عوض سونا بیچنے سے منع فرمایا ہے مگر یہ کہ برابر برابر ہو اور ہم کو حکم دیا کہ چاندی کے عوض چاندی خریدیں جس طرح چاہیں عبداللہ بن عمر نے بواستہ حضرت زید بن ثابت بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس کے بعد تر یا خشک خجور میں بے ارائیہ کی اجازت دی اور اس کے علاوہ میں اجازت نہیں دی عبداللہ بن یوسف مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مزابنہ سے منع فرمایا اور مزابنہ خشک خجور کے عوض ناپ کر تر خجور خریدنا اور کشمش کے عوض انگور ناپ کر بیچنا ہے عبداللہ بن یوسف مالک داوود حسین ابو سفیان ابن ابی احمد کے غلام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے مزابنہ اور محاقلہ سے منع فرمایا اور مزابنہ یہ ہے کہ خجور خشک کے عوض درخت سے لگی ہوئی خجور خریدے مسدد ابو معاویہ شیبانی اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو ماں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا ہے عبداللہ بن مسلمہ مالک نافع حضرت ابن عمر حضرت زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ و علیہ و سلم نے قریہ کے مالک کو اجازت دی ہے کہ اس کو اندازے سے بیچیں یاہیہ یاہیہ بن سلمان ابن وہب ابن جریج عطا ابو زبیر جابر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے پھلوں کے بیچنے سے جب تک اس کی پختگی ظاہر نہ ہو منع فرمایا اور ان میں کوئی چیز نہ بیچی جائے مگر درہم اور دینار کے عوض بیچی جائے سوائے ارائیہ کے کہ اس کی اجازت ہے عبداللہ بن عبدالوحاب مالک عبیداللہ بن ربیع نے مالک سے پوچھا کیا تم سے دعود نے انہوں نے ابو سفیان سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ وسق یا اس سے کم میں بے ارائیہ کی اجازت دی ہے انہوں نے کہا ہاں علی بن عبداللہ سفیان یحیٰ بن سعید بشیر سحل بن ابی حسمہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشک خجور کے عوض درخت سے لگی ہوئی خجور کے بیچنے سے منع فرمایا اور اریہ نے اس کی اجازت دی کہ اندازہ کر کے بیچی جائے تاکہ اس کا مالک تازہ خجور کھائے اور سفیان نے دوسری بار یہ بیان کیا مگر اریہ کی اجازت ہے کہ اس کے مالک اندازہ سے بیچیں تاکہ خجور کھائیں مقصد ایک ہی ہے اور سفیان کا بیان ہے کہ میں کم سند تھا یحیٰ سے میں نے کہا کہ اہل مکہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے اریہ کی اجازت دی ہے انہوں نے کہا کہ مکہ والوں کو کہاں سے معلوم ہوا میں نے کہا وہ لوگ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں یحیٰ خاموش ہو گئے سفیان نے کہا میرا مقصد یہ تھا کہ حضرت جابر تو اہل مدینہ میں سے ہیں سفیان سے کہا گیا اور اس میں پھل کے بیچنے سے منع نہیں کیا ہے جب تک کہ اس کا قابل انتقاع ہونا ظاہر نہ ہو انہوں نے کہا نہیں محمد بن عبداللہ موسی بن اقبہ ابن عمر زید بن ثابت سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارائیہ میں اس بات کی اجازت دی کہ ناب کر اندازہ کر کے بیچ دے موسی بن اقبہ نے کہا ارائیہ ان معین درختوں کو کہتے ہیں جس کے پاس آ کر تم خرید لو عبداللہ بن یوسف مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھنوں کے بیچنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ اس کا قابل انتقاع ہونا ظاہر ہو جائے اور بائے بچنے والا مشتری خریدنے والا دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ابن مقاتل عبداللہ حمید طویل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس سے کہ خجور کا میواہ بیچا جائے یہاں تک کہ پک جائے ابو عبداللہ بخاری نے کہا یعنی سرخ ہو جائے مسدد یحییٰ بن سعید سلیم بن حیان سعید بن مینہ جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے کہ پھل بیچا جائے یہاں تک کہ مستقح ہو جائے پوچھا گیا مستقح ہونا کیا ہے کہا سرخ ہو جائے اور زرد ہو جائے اور کھانے کے لائق ہو جائے علی بن حیسم معلہ حشیم حمید انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا ہے پھل کے بیچنے سے جب تک کہ قابل انتقا نہ ہو جائے اور خجور کے بیچنے سے جب تک زرد نہ ہو جائے پوچھا گیا زرد ہونا کیا چیز ہے کہا سرخ ہو جائے یا زرد ہو جائے عبداللہ بن یوسف مالک حمید انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھلوں کے بیچنے سے جب تک کہ زرد نہ ہو جائے منع فرمایا پوچھا گیا زرد ہونا کیا ہے کہا یہاں تک کہ سرخ ہو جائے پھر فرمایا اچھا بتاؤ جب اللہ نے پھل کو روک لیا تو کس چیز کے عوض تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا مال کھائے گا لیس نے کہا کہ مجھ سے یونس نے بواستہ ابن شہاب بیان کیا ابن شہاب نے کہا کہ اگر ایک شخص نے قابل انتقا ہونے سے پہلے کوئی پھل خریدا پھر اس پر کوئی آفت آ گئی تو اس کی ذمہ داری اس کے مالک یعنی بائے بچنے والا پر ہوگی ابن شہاب کا بیان ہے مجھ سے سالم بن عبداللہ نے بواستہ ابن عمر بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھلوں کی خریدو فروخت نہ کرو جب تک کہ قابل انتقا نہ ہو جائے اور سوکی ہوئی خجور کے عوض درخت سے لگی ہوئی خجور کو نہ بیچو امرو بن حفظ بن غیاس حفظ بن غیاس آمش بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کے پاس کرز میں گروی رکھنے کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی مزائقہ نہیں پھر بواستہ اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نکل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک مدت کے وعدے پر گلہ خریدا اور اپنی ذرہ اس کے پاس گروی رکھ دی قطیبہ مالک عبد المجید بن سہیل بن عبد الرحمن سعید بن مسیب حضرت ابو سعید خدری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو خیبر کا عامل مقرر کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمدہ قسم کی خجور لے کر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ خیبر کی تمام خجوریں ایسی ہی ہوتی ہیں اس نے عرض کیا نہیں واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہ خجور ایک ساہ دو ساہ کے عوض لیتے ہیں اور دو ساہ تین ساہ کے عوض لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو تمام خجوروں کو درہموں کے عوض بیچ دو پھر درہموں سے عمدہ خجوریں خرید لو ابو عبداللہ نے کہا کہ مجھ سے ابراہیم نے بیان کیا کہ ہم سے ہشام نے بباستہ ابن جریج ابن ابی ملیکہ نافع ابن عمر کے غلام نے بیان کیا کہ جب بھی پیوند لگے ہوئے خجور کے درخت بیچے جائیں اور اس میں پھل کا تذکرہ نہ ہو تو پھل اس کا ہے جس نے پیوند لگایا ہے اور یہی حال غلام اور کھیت کا ہے نافع نے ان تینوں چیزوں کا نام ان سے لیا تھا عبداللہ بن یوسف مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے پیوند کیا ہوا خجور کا درخت بیچا تو اس کا پھل بائے بیچنے والا کا ہے مگر یہ کہ خریدار اس کی شرط کرے قطعبہ لیس نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مضابنہ سے منع فرمایا یعنی باغ کا پھل اگر خجور ہو خشک خجور کے عوض ناپ کے حساب سے بیچنے اور اگر انگور ہو تو ناپ کے حساب سے اس کو منقی کے عوض بیچے یا کھیتی ہو تو ناپ کے حساب سے غلہ کے عوض اسے بیچے اور آپ نے ان تمام صورتوں سے منع فرمایا قطعبہ بن سعید لیس نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے خجور کے درخت میں پیوند لگایا پھر اس کی جڑ کو بیچ دیا تو درخت کا پھل اس کا ہے جس نے لگایا ہے مگر یہ کہ مشتری خریدنے والا اس سے شرط کر لے اسحاق بن وحب عمر بن یونس یونس اسحاق بن عبی طلحہ انساری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاقلہ محاضرہ ملامسہ منابزہ اور مزابنہ سے منع فرمایا ہے قطعبہ اسماعیل بن جعفر حمید انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خشک خجور کے عوض درخت پر لگی ہوئی خجور کے بیچنے سے منع فرمایا جب تک کہ ہزرد نہ ہو جائے اچھا بتاؤ تو اگر اللہ پھل روک لے تو کس چیز کے عوض میں اپنے بھائی کا مال کھائے گا ابو الولید حشام بن عبد المالک ابو عوانہ ابو بشر مجاہد ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے گعب گا رہے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جو مرد مومن کی طرح ہے میں نے چاہا کہ کہہ دوں وہ خجور کا درخت ہے لیکن اس وقت میں کم عمر تھا آپ نے خود ہی فرمایا وہ خجور کا درخت ہے عبداللہ بن یوسف مالک حمید طویل انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طیبہ نے پچھنے لگائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک ساہ خجور دینے کا حکم دیا اور اپنے اعمال کو حکم دیا کہ خراج کم کر دیں ابو نعیم سفیان حشام عروہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ معاویہ کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے کیا میرے لئے جائز ہے کہ اس کے مال میں سے چھپکے سے کچھ لے لوں آپ نے فرمایا تو قائدہ کے مطابق اتنا لے لے جو تجھ کو اور تیرے بیٹوں کو کافی ہو اسحاق بن نمیر حشام حا محمد عثمان بن فرقد حشام بن عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی تھی کہ جو شخص مالدار ہو وہ بچے اور جو شخص فقیر ہو تو وہ دستور کے موافق کھائے اور یہ آیت یتیم کے سرپرست کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اس کی نگرانی کرتا ہے اور اس کے مال کی دیکھ بھال کرتا ہے اگر فقیر ہو تو دستور کے موافق اس سے کھائے محمود عبد الرزاق معمر زہری ابو سلمہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ شفعہ ہر اس مال میں قائم کیا ہے جو تقسیم نہ ہوا ہو اور جب حد بندی ہو گئی ہو اور راستے پھیر دیے گئے ہوں تو شفعہ نہیں ہے محمد بن محبوب عبدالواحد معمر زہری ابو سلمہ بن عبد الرحمن جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفعہ کا ہر اس مال میں حکم دیا جو تقسیم نہ ہوا ہو جب حد بندی ہو جائے اور راستے بدل جائیں تو شفعہ نہیں ہے ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالواحد نے اس حدیث کو بیان کیا اور کہا ہر اس چیز میں شفعہ ہے جو تقسیم نہ ہوئی ہو حشام نے معمر سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے عبدالرزاق نے کہا ہر مال میں ہے اور عبدالرحمن بن اسحاق نے زہری سے اسی طرح نکل کیا ہے یاکوب بن ابراہیم ابو آسم ابن جریج موسی بن اقبہ نافع ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمی جا رہے تھے تو بارش ہونے لگی وہ تینوں پہاڑ کی ایک غار میں داخل ہو گئے ایک چٹان اوپر سے گری اور غار کا موہ بند ہو گیا ایک نے دوسرے سے کہا کہ اللہ سے کسی ایسے عمل کا واسطہ دے کر دعا کرو جو تم نے کیا ہو ان میں سے ایک نے کہا اے میرے اللہ میرے ماں باپ بہت بڑھے تھے چنانچہ میں باہر جاتا اور جانور چراتا تھا پھر واپس آ کر دودھ دوہ کر اپنے ماں باپ کے پاس لاتا جب وہ پی لیتے تو میں بیوی بچوں اور گھر والوں کو پلاتا ایک رات مجھے دیر ہو گئی میں آیا تو دونوں سو گئے تھے مجھے ناغوار ہوا کہ میں انہیں جگاؤں اور بچے میرے پاؤں کے پاس بھوک کے مارے رو رہے تھے طلوع فجر تک میری حالت یہی رہی اے اللہ اگر تو یہ جانتا ہے کہ میں نے صرف تیری رضا مندی کے لیے کیا ہے تو پتھر مجھ سے کچھ ہٹا دے تاکہ ہم آسمان تو دیکھ سکیں پتھر کچھ ہٹ گیا پھر دوسرے آدمی نے کہا اے اللہ میں اپنی ایک چچہ زاد بہن سے بے انتہا محبت کرتا تھا جس قدر ایک مرد عورتوں سے محبت کرتا ہے لیکن اس نے کہا تم اپنا مقصد مجھ سے حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم سو دنار نہ دے دو چنانچہ میں نے محنت کر کے سو دنار جمع کیے جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھا تو اس نے کہا اللہ سے ڈر مہر ناجائز طور پر نہ توڑ میں کھڑا ہو گیا اور اسے چھوڑ دیا اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے صرف تیری رضا کے لئے ایسا کیا تو اس پتھر کو کچھ ہٹا دے وہ پتھر دو تہائی ہٹ گیا پھر تیسرے آدمی نے کہا یا اللہ میں نے ایک مزدور ایک فرق جوار کے عوض کام پر لگایا جب میں اسے دینے لگا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا میں نے اس جوار کو کھیت میں بو دیا یہاں تک کہ میں نے اس سے گائے بیل اور چرواہا خریدا پھر وہ شخص آیا اور کہا اے اللہ کے بندے تو مجھے میرا حق دے دے میں نے کہا ان گائیوں بیلوں اور چرواہے کے پاس جا اور انہیں لے لے یہ تیرے ہیں اس نے کہا کیا تم مزاک کرتے ہو میں نے اس سے کہا میں تجھ سے مزاک نہیں کر رہا وہ تیرے ہی ہیں اے میرے اللہ اگر تُو جانتا ہے کہ میں نے صرف تیری خوشنودی کے لیے ایسا کیا تو یہ پتھر ہم سے ہٹا دے چنانچہ وہ پتھر ان سے ہٹ گیا ابو نعمان معتمر بن سلمان سلمان ابو عثمان عبد الرحمن بن ابی بکر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے پھر ایک مشرک آدمی آیا جو لمبا تھا اور اس کے سر کے بال یشان تھے بکریاں ہانک رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا بیچنا چاہتا ہے یا عطیہ یا حبہ کے طور پر دینا چاہتا ہے اس نے کہا نہیں بلکہ بیچتا ہوں تو آپ نے اس سے بکری خرید لی ابو الیمان شعیب ابو زناد آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ وآلہ وسلم نے سارا کے ساتھ ہجرت کی ان کو لے کر ایسی آبادی میں پہنچے جہاں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یا ظالم حکمرانوں میں سے ایک ظالم حکمران رہتا تھا اس سے بیان کیا گیا کہ ابراہیم علیہ وآلہ وسلم یہاں ایک خوبصورت عورت لے کر آئے ہیں آپ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس نے ایک آدمی دریافت کرنے کو بھیجا کہ اے ابراہیم یہ عورت تمہارے ساتھ کون ہے آپ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بہن ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ وآلہ وسلم لوٹ کر سارا کے پاس گئے اور کہا کہ میری بات کو جھوٹا نہ کرنا میں نے لوگوں کو بتایا کہ تو میری بہن ہے واللہ اس زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں اور حضرت سارا کو اس بادشاہ کے پاس بھیج دیا وہ بادشاہ حضرت سارا کے پاس گیا وہ کھڑی ہوئی اور وضو کر کے نماز پڑھی اور دعا کی کہ اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنی شرمگاہ کی بجز اپنے شوہر کے حفاظت کی ہے تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر تو وہ بادشاہ زمین پر گر کر خراتے لینے لگا یہاں تک کہ پاؤں زمین پر رگڑنے لگا آراج کہتے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ حضرت ابو حریرہ نے کہا حضرت سارا نے کہا کہ یا اللہ اگر یہ مر جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ اسی عورت نے بادشاہ کو قتل کیا ہے اس بادشاہ کی یہ حالت دور ہوئی تو پھر ان کی طرف اٹھا حضرت سارا کھڑی ہوئی وضو کر کے نماز پڑھی پھر دعا کی کہ اے میرے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنے شوہر کے سبب سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کر وہ زمین پر گر کر خراتے لینے لگا یہاں تک کہ پاؤں رگڑنے لگا عبد الرحمن نے بواستہ ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کیا کہ حسارہ نے کہا یا اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اس عورت نے اس کو قتل کیا اس کی یہ حالت جاتی رہی بادشاہ نے دوسری یا تیسری بار کہا کہ واللہ تم نے میرے پاس ایک شیطان کو بھیجا اس کو ابراہیم کے پاس لے جاؤ اور حاجرہ لونڈی ان کو دے دو وہ لوٹ کر حضرت ابراہیم کے پاس گئیں تو کہا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ نے اس کو زلیل کیا اور ایک لونڈی خدمت کے لیے دلوائی قتیبہ لیس ابن شہاب اروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ سعد بن ابی وقاس اور عبد بن زمعہ ایک لڑکے کے متعلق جگڑنے لگے سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرا بھائی اطبع بن ابی وقاس کا لڑکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی صورت دیکھئے کہ اطبع سے ملتی ہے عبد بن زمعہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرا بھائی ہے میرے باپ کے بستر پر اس کی لونڈی کے بطن سے پیدا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی صورت دیکھی تو دیکھا کہ اسے اطبع سے صاف مناسبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تجھ کو ملے گا اے عبد لڑکا اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو اور زانی کے لئے پتھر ہے اور اے سودہ بنت زمعہ تم اس سے پردہ کرو چنانچہ سودہ نے اس کو کبھی نہیں دیکھا محمد بن بشار غندر شعبہ سعاد بن ابراہیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے سحیب سے کہا اللہ سے ڈرو اور اپنے باپ کے سوا کسی کی طرف اپنے کو منصوب نہ کرو سحیب نے کہا مجھے اتنی اتنی دولت ملے تو بھی ایسی بات کہنا پسند نہ کروں میں بچپن میں چورا لیا گیا تھا اس لیے میری زبان رومی ہو گئی ورنہ اصل میں میرا باپ ایک عرب تھا اب الیمان شعیب زہری قروہ بن زبیر حکیم بن حزام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے جس قدر نیکیاں کی ہیں تم انہیں پر مسلمان ہوئے ہو یعنی ان سب کا عجر ملے گا زہری زہیر بن حرب یعقوب بن ابراہیم ابراہیم سوالح ابن شہاب عبید اللہ بن عبد اللہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے تو آپ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اس کی خال سے تم نے کیوں نہیں فائدہ اٹھایا لوگوں نے عرض کیا وہ تو مردار ہے آپ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا صرف اس کا کھانا حرام ہے قطیبہ بن سعید لیس ابن شہاب ابن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ ان قریب تم میں ابن بریم اتریں گے وہ منصف حاکم ہوں گے سلیب توڑ دیں گے اور سور کو مار ڈالیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے اور مال کی اس قدر کسرت ہوگی کہ مکہ میں کوئی لینے والا نہ ہوگا ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالی یہود کو تباہ کرے ان پر چربی حرام کی گئی لیکن ان لوگوں نے اسے بیچا اور اس کی قیمتیں کھائیں عبداللہ بن عبدالوحاب یزید بن زریع عوف سعید بن عبدالحسن سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ابن عباس کے پاس تھا ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں ایسا ہوں کہ میرا ذریعہ معاش میرے ہاتھ کی سنت ہے اور میں یہ تصویریں بناتا ہوں تو ابن عباس نے اس سے کہا میں تجھ سے وہی چیز بیان کروں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلیم سے سنی ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی چیز کی تصویر بنائی تو اللہ تعالی اس کو عذاب دیتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اس میں جان نہ ڈال سکے گا اس شخص نے بہت تھنڈی سانس لی اور اس کا ابباس نے کہ تیرا برا ہو اگر تو تصویریں ہی بنانا چاہتا ہے تو ان درختوں کی جن میں جان نہیں ہوتی تصویریں بنا یا کر ابو عبداللہ بخاری نے کہا سعید بن ابی عروبہ نے نظر بن انس سے یہی ایک حدیث سنی ہے مسلم شعبہ عمش عبدالدحا مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ جب سورت بکر کی آخری آیتیں نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ شراب کی تجارت حرام کر دی گئی بشر بن مرحوم یحیی بن سلیم اسمعیل بن امیہ سعید بن ابی سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کہا میں قیامت کے دن تین آدمیوں کا دشمن ہوں گا ایک وہ جو میرا نام لے کر آحد کرے پھر توڑ دے دوسرے وہ شخص جس نے کسی آزاد کو بیچا اور اس کی قیمت کھائی تیسرے وہ شخص جس نے کسی مزدور کو کام پر لگایا کام پورا کیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی سلمان بن حرب حماد بن زید ثابت انس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ قیدیوں میں حضرت صفیہ بھی تھی وہ دہیہ قلبی کے حصہ میں آئیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو مل گئیں ابو الیمان شعیب زہری ابن محیریز ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار وہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہم قیدی عورتوں کے پاس پہنچتے ہیں تو جمع کرتے ہیں اور انہیں ہم بیچنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم عزل کے متعلق کیا حکم دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کیا تم لوگ ایسا کرتے ہو اگر تم لوگ ایسا نہ کرو تو بھی کوئی مزائکہ نہیں اس لیے کہ جس جان کا پیدا ہونا مقدر میں لکھا جا چکا ہے وہ پیدا ہو کر رہے گا عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس مدبر کو بیچا زہیر بن حرب یعقوب یعقوب کے والد ابراہیم بن سعد سوالح ابن شہاب عبید اللہ زید بن خالد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان دونوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ و سلم سے اس لونڈی کے متعلق پوچھا گیا جو زنا کرے اور شادی شدہ نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اس کو کوڑے مارو پھر اگر زنا کرے تو اس کو کوڑے مارو پھر اس کو بیچ دو تیسری یا چوتھی بار کے بعد آپ نے فرمایا عبدالعزیز بن عبداللہ لیس سعید ابو سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے اور اس کا زنا کھل جائے تو اس کو حد لگائے اور اس کو ملامت نہ کرے پھر اگر زنا کرے تو اس کو کوڑے لگائے اور ملامت نہ کرے پھر اگر تیسری بار زنا کرے اور اس کا زنا ثابت ہو جائے تو اس کو بیچ دے اگرچہ بال کی ایک رسی کے عوض عبدالغفار بن داوود یعقوب بن عبدالرحمن عمرو بن عبی عمرو انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر تشریف لائے اور اللہ تعالی نے خیبر کا قلعہ فتح کرا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صفیہ بنت حیی بن اختب کا خسن و جمال بیان کیا گیا اس کے شوہر کو مارا گیا تھا اور وہ نئی دلہن تھی رسول 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 اللہ صلی اللہ وآلہ اللہ تعالی عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولیمہ تھا پھر ہم مدینہ کی طرف چلے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی عبا سے گھیرے ہوئے ہیں پھر اونٹ کے پاس بیٹھتے اپنا گھٹنا رکھتے اور حضرت صفیہ اپنا پاؤں آپ کے گھٹنے پر رکھ کر سوار ہو جاتی قطعبہ لیس یزید بن ابی حبیب عطا بن ابی رباح جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رضول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح کے سال جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب مردار سور اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام کیا ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ رہو علیہ وآلہ وسلم مردار کی چربی کا کیا حکم ہے وہ کشتیوں پر ملتے ہیں اور کھالوں پر روغن چڑھاتے ہیں اور اس سے لوگ چراغ روشن کرتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں وہ حرام ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ رہو علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا اللہ یہود کو تباہ کرے اللہ نے جب ان پر چربی حرام کی تو ان لوگوں نے اس کو پگلا کر بیچنا شروع کر دیا اور اس کی قیمت کھانے لگے ابو آسم نے مجھ سے عبدالحمید نے ان سے یزید نے بیان کیا کہ مجھ کو جابر رضی اللہ تعالی انہوں سے سنا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب ابو بکر بن عبد الرحمن حضرت ابن مسعود انساری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ خو علیہ وآلہ وسلم نے کتے کی قیمت لینے اور زناکاری کی عجرت سے اور کاہن کی عجرت سے منع فرمایا ہے حجاج بن منحال شعبہ عون بن ابی جہیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے پچھنے لگانے والا غلام خریدا تو اس کے اوزار توڑ دیئے تو میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے خون کی قیمت اور لونڈی کی کمائی سے منع فرمایا اور گودنے والے اور گدوانے والے پر لعنت کی اور سود کھانے اور کھلانے والے اور مسور پر لعنت کی ہے موسیقی